دیکھو بات کھل کے ہونی چاہیے ہم سب لوگ یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ریٹنگز کھڑکی طور بیتور جو ہے وہ رش کونسے فلم نے اور کونسے موضوع نے لینا ہے اس کے لیے اب ایک ہی ہے کہ میرا محبوب آج عدالت میں آیا اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں واقعی کہ میں نے اس طرف توجہ نہیں دی ہوگی کہ تاڑکو ہے جو منظر نومونی ہوئے اگر منظر کشی ہوتی تو آپ یہ میں سر آپ کو بتاتا ہوں روندی نہ مارتے ہیں نہیں میں بالکل نہیں مار رہا ہوں چلیں آپ سن لیں اگر آپ منظر یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی لانت ملامت کے بعد پھر آنے علی تھانت آجمہ ہوئی حرکت کروں تو میں حاضر جی مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں گاؤ تکیہ لگا جاتا ہوں اور آپ منظر کشی کریں جی ظاہر ہے اب میں کیا ہے اس کا جواب دوں آپ گاؤ تکیہ لگا کر منظر کشی نہیں کچھ اور دیکھا جاتا ہے میں کیا کروں کس قدر سمجھدار ہے اس کے لیے سنجلیلا بنثالی کی فلم کا انوان دیکھنے دکھا بھی ہے بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں بھائی گیارہ بچ کے اور سنتالیس منٹ پر سپریم کورٹ کے آج سماعت کا آغاز ہوا ٹھیک ہے جیسے ہی سماعت کا آغاز ہوا تو خبر پختونخواہ حکومت کے جو اٹورنی ایڈوکیٹ جنرل ہیں وہ آئے انہوں نے کہا سر میری استعداء ہے ہم نے ترخواست طائر کر رکھی ہے کہ یہ جو کاربائی ہو رہی ہے اس کو براہ راست لائف سٹریم کیا جائے تو چیف جسٹس صاحب نے کہا ابھی اس کے بارے میں خیر ابھی وہ کری رہے تو تو وہاں پہ جسٹس اثر من اللہ صاحب انہوں نے مداخلت کی اور انہوں نے کہا کہ جہاں تک سپیکنگ فور مائی سیلف یعنی میری ذاتی حیثیت انہوں نے یہ کہا کہ میرا خیال ہے کہ لائف سٹریمگ ہونی چاہیے یہ جب انہوں نے کہا تو اس سے پہلے کہ اس میں اس میں چیف جسٹس صاحب پہ فرمانا تھا کہ جی ہم ان مقدمات کی لائف سٹریمگ کرتے ہیں جو کہ قومی مفاد میں ہوتے ہیں پبلک انٹرسٹ قومی مفاد وسیطہ روامی مفاد ان کے انٹرسٹ میں تو بھئے کہا کہ یہ جو ہے خاص مددہ یہ تو ٹیکنیکل ہے نا کہ بھئی نیب کے قوانین میں ترمیم ہوئی سپریم کورٹ کے ایک تین رکنی بنچ نے انہیں مسترد کر دیا انویلٹ قرار دے دیا ٹیک ہے نا جو پیڈی ایم کی حکومت نے نیب قوانین میں جو تھوڑی سی نر بھی لائی تھی اب اس میں حکومت دوبارہ چلی گئی ہے کہ جی اس پہ نظر سانی کریں اب اس میں دلائل جو ہیں وہ دینے ہیں لیکن دلائل دینا اور اپنے پوائنٹ کو پروف کرنا یہ تو بنیادی مقصد تھا انہیں نا تحریک انصاف کا ان کا بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ جو قائد ہیں تحریک انصاف کے ان کو ایک پلیٹ فارم ملے وہ ایٹ ٹائم جو ہے ان کو لینا آتا ہے اور وہ اسی کے لیے سٹرگل کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بھائی اگر میں جب آؤں گا تو چھاچ ہو جاؤں گا وہ ان کی جو ہے وہ گیم جو ہے وہ سٹریٹیجی وہ کام نہیں آ رہی اس اسطح سماعت میں لائف سٹریمنگ نہیں ہوئی مجھے پتہ لگے کہ بولے ہیں سر میں نے گھر میں بیٹھ کے تو نہیں دیکھا آنے نہیں دیکھئے ایک جو جب براہ راست جب دیکھا جائے کہ یوں وینڈو میں اور آج ویسے بائدہ بھی ان کی لائٹنگ بہت ہی اچھی تھی یعنی کہ بہت زیادہ دیکھ رہی نہیں یا میں نے اب آپ جس نے لائٹ کی اس نے آپ کو بتایا میں نے لائٹنگ اچھی بھائی صاحب جن لوگوں نے جو وہاں پہ کورٹ میں موجود تھے ظاہرہ میں نے میٹیریل لکٹھا کیا مجھے پتہ تھا کہ آپ نے مجھے نہیں جانے دینا بجٹ کی جانے مجھے پتہ تھا کہ آپ نے مجھے لوگوں کے دکھ نہیں رونے دینے مجھے پتہ تھا آپ نے گاؤں تک کیا لگاں کے بیٹھنا اور آپ بیٹھتے بھی ماشاءاللہ ایسے ہی ہیں ٹھیک ہے نا جی تو اس لئے میں نے اپنا کام کیا بہرحال تو میں شروع سے ہی بڑی جان کی امان پاتے ہوئے میں پہلے دن سے میں کہتا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کی جو لائف سٹیمنگ ہے میں اس کے بارے میں میرے بے تہاشا تحفظات تھے اور سچی بات ہے کہ آج وہاں کی کاربائی کا سن کر مجھے احساس ہوا کہ اچھا ہوا کہ یہ لائف سٹیمنگ نہیں ہو رہی ہے سر دیکھئے میں نے کم از کم یعنی کہ تقریباً اپنے کیریئر کے دس سے پندرہ سال کورٹ ریپورٹنگ میں بھی گزارے ہیں ہر بین جو ہوتا ہے اگر تین پر مشتمل ہے یا پانچ پر مشتمل ہے تو آپ دو سے زیادہ سماکیں سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار اس میں یہ تین ججز جو ہیں وہ اس جانب ہیں دو جانب کچھ اس جانب ہیں عام طرح جوری میں کئی جج بیٹھو یا یہ عام پریکٹس ہے یہ کہ ایک پانچ رکلی بینچ ہے ان کے سامنے دو فریقین ہیں ان میں سے ان کا کچھ سی کا جھکاؤ اور اس میں خدا نخواستہ کوئی یہ بالت ہوتی وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یار اس فریق کے جو ہیں دلائل وہ زیادہ موثر ہیں ایک جو ادھر بینچ بھی اونرابل بیٹھو تھے لیٹسے دو افراد سمجھتے ہیں کہ نہیں یار یہ دوسرا فریقین ہے جو کہتے ہیں نو کم اگین آپ نے کیا ریفرنس دیا اس طرح ہوتا ہے اچھا اب یہی بات دیکھیں مسئیبت یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ سیاسی طور پر اندھی نفرد و رقیدت میں ملخص ہے اب جیسے یہ بات فرض کرو لائش نہیں موری ہوتی تو آپ دیگار بانی ہو جاتا نا سر نہیں سر اب جب اونرابل عطل من اللہ صاحب نے کہا کہ پرسنلی سپیکن کہ میں ذاتی طور پر کہہ رہا ہوں کہ جی یہ تیکنیک میں نہیں سمجھتا کہ یہ تیکنیکل کیس ہے میں نے کہا کہ یہ جب ریجنلی شروع ہوا تو یہ لائف سٹیم کیا گیا تھا یعنی جب تک فیصلہ نہیں ہوا تک بانی آئے گی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی انڈیپیننس فیرنیس اور امپارشیالیٹی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اس کی لائف سٹیمی کریں اس پہ اگر یہ اسی طرح اونر جا رہا ہوتا تو کیا کال ہوگا اللہ جی عطل من اللہ صاحب ڈھٹکا ہے یہ ہو رہا ہے گیا کھل کے گال کی تھی باقیوں نے اجازت نہیں دی ہے یا نہیں بات یہ تاثر ہمارے لارے ریپورٹ ہو گیا آپ نے ریپورٹ کر دیا ریپورٹنگ اور ہے لیکن اس کو جب براہ راستہ آپ کیمرے پہ دیکھتے ہو وہ میس میڈیا پہ تو میسیجنگ اور جاتی ہے اینئی وے انہوں نے بریک لی اور اس طفح یہ بریک ایک گھنٹے تک جلی اور اس کے بعد جب یہ لوٹے ہیں تو اس کے بعد چار عونرابل جسز نے چیف جسٹس سمیت کہا کہ نہیں اس کی لائف سٹیمی کی ضرورت نہیں ہے اور انہوں نے اسی میں اعلان کیا کہ آلی جناب فیئر ہے نیف کیونکہ ان کا اپنا سواب دی تو آپ ایسا قانون بنا دیں اینئی وے بہرحال اب وہ چلتے رہے پھر وہ مختوم صاحب نے اپنے وہ کر لی اب بلکل آخر میں جو ہے ان کو چیف جسٹس صاحب نے ایڈریس کیا تھا کیونکہ ونڈو میں موجود تھے آج بھی نیلے رنگ کی ان کی تھی شرٹ اور لائٹ بہت بندہ تھی فریش لگ رہے تھے اور بال بھی بہت بڑے کمپوزد ویری کانفیڈن تو انہوں نے میں نے سنا کاروائی کی نوٹس ملی ہے تو انہوں نے نہیں رسپونڈڈ نمبر ون مسٹر خان آج کا مسٹر خان مسٹر خان رسپونڈڈ نمبر ون تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ کتنا وقت لیں گے اور انہوں نے ان کو کہا کہ دیکھئے یہ جو موضوع ہمارے سامنے ہے یہ بہت ٹیکنیکل ہے یعنی کہ اس میں جو دلائل دینے کے لیے اور یہ پوائنٹ ان کا بیلٹ تھا یہ قابل غور پوائنٹ ہے ویسے لیکن میں پھر وہی کہہ رہا ہوں ان کے مقصد ان کا دلائل دینا تو نہیں ہے پھر خان صاحب کتنے دلائل ہے چیز چسٹس صاحب نے یہ کہا کہ جی آپ کتنی دیر بولیں گے وہیں کہا جی میں ایک غادہ گندہ لوں گا ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی دیکھیں آپ سوچ لیں کہ یہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے کہ اگر آپ خود بولیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کے وکیل کیوں بولیں وہیں کہا نے جی میں بولنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بسیطر قومی امفاد کا میری دانس میں مسئلہ ہے سپریم نیشنل ایٹرس لیکن انہوں نے کہا کہ میں ساتھ ایشو یہ بھی ہو رہا ہے کہ مجھے قائد تنہائی میں رکھا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ اور میری مستقل نگرانی ہوتی ہے اور ون ونڈو آپریشن اس لیے انہوں نے ایک آفسر کا نام بھی لیا عوضے کا بھی نام لے کر کہ جی ون ونڈو میری پر مستقل شکایتیں لگائیں شکایتیں لگائیں میری شکایتوں کا آزالہ کیا جائے کہ جی وہ ہے اور دوسرا یہ کہ بات تو میں کرنا چاہتا ہوں لیکن ظاہر ہے کہ مجھے بات کرنے کے لیے وقلہ کی مشابرت کی ضرورت ہے اس نے یہ کہا انہوں نے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے تو انہوں نے پھر خواجہ حارث صاحب کو یہ کہا ہے کہ وہ ایک دو بندے لے کر جب جائے ان سے مل سکتے ہیں اور سماتھ ہوگی اب یہاں پہ میرا جو ہے مسئلہ میں انتہائی دیانداری سے یہ محسوس کرتا ہوں کہ اصل مقصد حل نہیں ہوا اصل مقصد تو یہی تھا نا کہ کسی نہ کسی طرح اگر لائیو سٹریمنگ کی بدولت ریسپانڈنٹ نمبر ون قائدی نمبر آٹھ سو چار کسی نہ کسی طرح ان کے خیالات لوگوں کے سامنے آتے ہیں اور تین چار گھر ٹیجابو سکریم پہ ہوتے تو ان کے آشکان جو ہیں جیل میں سے بھی چاہتے ہیں کہ وہ ایک میل سٹریم میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ان کو یہ کوشش کرنے چاہیے کہ اگر اس کو اس واقعے کو کسی اپنی فیور میں منطقی انجام تک اپنے مقصد کے نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بجائے خود دلائل دینے کے وقلا کو انگیج کریں خواجہ صاحبی کو آبت کر دیں کہ مجھے یہ تکلیف ہے مجھے یہ تکلیف ہے ارے بارالہ وہ کہہ دیا نا لیکن وہ اتنا تو نہیں آیا انہوں نے ایک اور بات بھی کی کہ چیف جذب بڑا آخری موقع ملا ہے آپ سے بات کرنے کا ہاں اور پھر صاحب کبھی موقع ملے یا نہ ملے اچھا آپ اتفاق سے ایسا ہے میری ماں اللہ بخشے مجھے کہا کر کسی کے قبولیت کی کوئی گھڑی ہوتی انہوں نے یہ بات ہی کی ہے تو اس کے بعد سے یہ ایف آئی اے کا نوٹس آیا ہے آپ کو نہیں مجھے یار اللہ معاف کرے یہ ایف آئی اے نے بھائی اس میں وہی جو ہم نے ڈسکس نہیں کیا کیا بھائی بھائی جیسے ان بنگلہ دیش خمود و رحمان پر ساری کی ساری اچھا اس پہ آنے سے پہلے ایک دور بانی پہلے بھی پیش ہوئے تھے تب بھی تسبیتی لائٹنگ کا مسئلہ تھا اور بولنے نہیں دیا گیا تھا آج تو بولنے ہیں تب کی باڈی لینگویج میں اور اب کی باڈی لینگویج میں فرق دیکھتے ہوئے اب کیا محسوس کرتے ہیں دیکھو ان کے مدہوں کو تو وہ زیادہ فریش نظر آئے آج لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ وہ اب غصے میں آرہے ہیں بانی پیٹی ہے وہ he is losing his cool یہ میری observation اچھا وہ cool تھے آپ کے خیال میں سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ cool نہیں تھے cool نہیں تھے تو اب cool ہونے لگیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ میں نے exact لفظ انگریجی کا use کیا تھا losing his control and control نہیں cool جیسے جو اکثر آپ جو مجھے یعنی مجبور کر دیتے ہیں اس سے پہلے وہ cool تھے تب ہی lose کر رہا ہے اس سے پہلے losing your cool جو تھا نا cool جوتر کے مدہ سے is a good expression confident باعتماد آدھے آپ کو لگتا ہے آٹھ مہینے سے امران خان good expression میں تھے یس اللہ حکم لیکن ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ اب وہ جھلانا شروع ہو گئے اب انہیں غصہ زیادہ آنا شروع ہو گیا پنجابی زمانی جو انہوں سوڑے پہرہ رہے ہیں اس کی جو ہے جو اس دن میں روتا رہا چیختا رہا آپ کو یاد ہے بہت دن پہلے جب آپ بریک لینے میں اجتناب برت رہے تھے میرے موہ سے نکل گیا میں نے کہا لو بین کے خلاف تو کوئی سنجیدہ کیسز بن رہے اور تو آپ نے کہا روک لو روک لو روک لو آج یہ ہے کہ یہ جناب آیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ حضور آ آ آبائد اوے آج فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ بھی ہوئی اور وہاں پہ اجزیٹلی یہ ایکسپریشن یوز ہوا ہے آج ہی کے دن کہ ڈیجیٹل ٹیررزم جس کو غیر ملکوں سے سپانسرز اور پروکسیز کے ذریعے چلا جا رہا ہے ہلو ہلو اب یہ دیکھو نا یہ کتنا اتفاقات ڈاٹس اے ڈاٹس میں رہے ہیں فارمیشن کمانڈرز میٹنگ عدالت کے روب روب ویڈیو لنک پہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس جنم میں ملاقات ہو یا نہ ہو ہو نہ ہو مجھے یہی اسی طرح کی بات کہ پھر کوئی واقع ملے یا نہ ملے اور ساتھ ہی یہ ایف آئی اے اب ایف آئی اے یہ کہہ رہی ہے کہ صاحب آپ نے چھبیس مئی کو دس بچ کر اٹھاون یا انسٹھ منٹ پر ایک ایکس جس کو ٹویٹ کہتے ہیں آپ نے یوزر نیم عمران خان پی ٹی آئی کے ذریعے ایک ویڈیو اپلوڈ کی مقصد جو ہے کنٹینٹ سیدھا سادھا جو ہے وہ فوجی قیادت کے خلاف بغاوت کو اکسانہ ہے اس ادارے کے اندر اب یہ ہینڈل تو عمران خان صاحب کا ارے بھائی تھا یا نہیں تھا دیکھنا بیرستر گوھر صاحب نے اس کی تردید کرنے کی کوشش کی باعتبال لوگوں کا دعویٰ ہے تحریک انصاف سے قربت رکھنے والوں کا کہ بیرستر گوھر کو بہت سختی سے ڈانٹا گیا ان کے رہنما کے طرح سے کہ تو کی میری آمزات آمدین نہ پاہ جا رہے ہیں نہ دے بھئی میں آمدین اپوزیشن تو سیٹ کنفرم نیوز لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے انسسٹ کر رہے ہیں کیونکہ جن لوگوں نے یہ بتائی ہے انہوں نے ہی مجھے یہ خبر بتائی تھی کہ ان سے جو مر رہا ہے ان کو جلا کے آج کل کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک پنامہ ملا تھا اور میں نے حکومت میں ٹکنے دی یہ عورتوں میں تو کتنے ہیں یہ حکومت جو ہے بڑھتے ہوئے اور کیسز ہیں جو سنجیدہ ہو سکتے ہیں آرے بھئیہ یہ تو ایک سیریس کیس یہ باقاعدہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے حمود الرحمان کمشن کے حوالے سے موجودہ لگر سے پڑھتے ہو اس میں آپ نے ادارے میں بغاوت کروانے کی کوشش کی ہے یہ ہے اماؤنس ٹو انسائٹن اکسانہ انسائٹن این آفیسر ڈیش سولجر آف آرم فورسز آف پاکستان بھائی یہ ایک زیکٹ ورڈز میں کوٹ کر رہا ہوں بھائی میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں یہ آپ کی ایف ای آر ہے یہ آپ کے اوپر مقدمہ ہے ایف ای آر نہیں آپ یہ اوہو یار ایف ای آر تو ایک خاص لیگل اسطلاح ہو گیا پرچا تو ہو گیا ایک چلو شکایت تو کہہ سکتے ہو الزام کہہ سکتے ہو آپ کو لگتا ہے کہ یہ گلے کی ہٹی بن سکتا ہے سر وہ انہوں نے یہ اس کی دیکھو نا اس وقت انتیس تاریخ کو اس پہ اس پہ انکوائری کا آرڈر ہو گیا نہیں اب آپ کی اطلاع کیا ہے خان صاحب اس کو اون کرتے ہیں یا نہیں یار اب گوہر صاحب کی بات مانو تو نہیں اچھا کل انہوں نے جو مہدی حسن صاحب کو جو دیا تھا انٹریو اس میں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپنی مشکلات کا ذمہ دار کسے ٹھہراتے ہیں اور کیٹیگوریکلی ان سے پوچھا گیا امریکہ کو پاک فوج کو یا آپ کے سیاسی مخالفی اور نے کہا جی کوئی بھی نہیں میری تمام مشکلات کا جو ہے باہد و تنہا یعنی یک و تنہا ذمہ دار ہیں جنرل باجوہ صاحب ہے وہ تو ریٹائر ہو گئے تو آپ جھگڑا کیا رہ گیا اچھا بلکہ آپ تو ان کی صلح ہو جانی چاہیے میاں صاحب بھی جن دنوں رو رہے تھے مجھے کیوں نکالا تو گزرا والا پہ باجوہ صاحب کو اعزام دے رہے تھے تو انجی کیوں نہیں کر دے کہ میاں صاحب اور امران خان صاحب یہ دونوں بیٹھ کے تیرم باجوہ نے ساڑایا ہے کیتا تکاہم چھڑویا ہے بھئی ان کو بھی شکایات باجوہ صاحب سے ہیلو ٹھیک ہے نہیں درہا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو صحیح سی بتاؤ اور یہ بھی ذمہ دار امران خان کو باجوہ صاحب سے سکایت نہیں ہے آخری منٹ ہے وہ نے مہدی حسن کو کہا ہے اب مکدی گالے دوسر خان صاحب جو ہیں اب ہم اس پہ آ جاتے ہیں نا ڈیجیٹل جو ٹیرم اس پہ کس طرح ایکزیکیوٹ کریں گے ایک ویسے ایک آنکھ بلاغ بھی ہو گیا ہے پی ٹی اے کی اپلیکیشن پہ پی ٹی اے کی اپلیکیشن پہ جو عادل راجہ پاکستان سے فرار ہے مفرور ہے تو یہ پی ٹی اے نے کیا پاکستان ٹیلی کمیونکشن آتھارٹی کی درخواست پہ وہ اکاؤنٹ بند ہوا ہے بھائی وہ تو ادھر سے وہ تو دوسرا ہوا نا لیکن اب تو میرا اپنا خیال ہے کہ اب جو باقاعدہ یوزر نیم یہ وہ کہا گیا ہے تو آپ شاید وہ یہ بھی پرسو کریں گے کہ یہ اکاؤنٹ بھی بند کیا جائے خان صاحب کہا اطلاع آپ اتنا سنگیل یار یہ میں تمہیں پڑھ کے سنا رہا ہوں میں کہا اپنی طرح سے تو نہیں کہا رہا رہا بابو میں تمہیں یہ ابھی دکھ ہم اس پہ بھی کلیر نہیں کہ خان نے اس کو ڈینائے کیا ہے کہ نہیں بھائی اگر میں میں آپ کو ایک بات بتا چکا ہوں خان صاحب کو اس ڈینائے کا آپشن نہیں ہے دیکھو کیوں کہ میں قائم ہوں اس بات پہ میں تو چلنج کیا ہے پی ٹی اے یہ آکے یہاں بیٹھ جائے آپ کے ساتھ ایک دن سوالہ مجھے آپ کا مون آئی دیکھتا ہے میں نے کہا تھا کہ آپ کو اسی چھوڑ دیں تھا کہ میں کھل کے بات اور اللہ تعالی مجھے بھی آپ کا گاؤں تکیہ سے بیٹھنے سے آزاد کر رہے جی جی اچھا خیر آپ کو بڑا چا فیل ہوتا ہے جب میں آپ کو سندھ رہا ہوتا کہ کتنی سر میں بولتا سو میں قائم ہوں اس بات پہ کہ اس کا کانٹینٹ جب تک ویریفائی کروایا گیا امنان خان صاحب سے یہ انہوں نے کیا اس کے بعد یہ ریلیز ہوا یہ تمام ادنان بابو میرا یہ ایشو نہیں ہے میرا ایشو یہ ہے کہ میں نے صحافی ایک ریپورٹر کے طور پر میں یہ محسوس کر رہا ہوں جس خدشے کا ہم پیر کے روز اپنے شو میں اور اس سے پہلے جو میرات آخری جو ہم نے شو کیا تھا گزشتہ ہفتے کا کہ یار یہ مقدمات بن رہے ہیں اور یہ زیادہ یہ ایک سنگین ہے برے بریک پہ جانا ہے مئی کا مہینہ جو ہے وہ امنان خان صاحب کے لئے مجھے لگتا ہے کہ بہت مشکلات کا مہینہ اب پتہ نہیں ایسا کروک ہو